بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج ہماری ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ جانور بار بار ہیٹ میں آتا ہے کبن نہیں ہوتا یعنی حمل نہیں ٹھائتا اس کا دیسی علاج کیا ہے تو آج ہم اس عنوان پر بات کریں گے تو اس کے لئے ہم دو نسخے لے کریں گے ایک ہیٹ سے ایک ہفتہ پہلے یا ہیٹ کے دوران استعمال کروانا ہے اور دوسرا جو نسخہ ہے وہ کراس کرانے کے فوراں بعد ہے میری اپنے نئے دوستوں سے گزارش ہے جو آج پہلی بار ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ دوستو دوستو تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم وجہ جان لیتے ہیں کہ کون کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے جانور بار بار ہیٹ میں آتا ہے یا گبہ نہیں ہوتا تو ایک وجہ تو بچے دانی کا انفیکشن ہے یعنی رحم کا انفیکشن یہ دوستو بہت ہی اہم مسئلہ ہے یہ زیادہ تر یہ انفیکشن جانوروں کی بار بار ہیٹ آنے کی وجہ بنتا ہے ایک وجہ جانور کا بہت زیادہ موٹا ہو جانا یعنی اس کے اوپر چر بھی چڑ جانا جس کی وجہ سے بچے دانی کے اوپر بھی ایک جھلی سی بن جاتی ہے جس کی وجہ سے جانور گبر نہیں ہوتا بچہ پیدا کرنے کے عمل میں اگر خرابی پیدا ہو جائے تو جانور دوبارہ گبر نہیں ہوتا بچہ پیدا کرنے کا ایک پورا سسٹم کام کرتا ہے جس میں بچے دانی میں جو انڈا ہے اس کی بڑھوتری ہے نر کا مادے کے ساتھ سپرم کا منتقل کرنا تو انڈے کے ساتھ ملنے کا عمل ہے اس میں کسی بھی چیز کی خرابی ہو جائے تو جانور دوبارہ گبر نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ رحم کی کمزوری یا رحم میں انفیکشن کی وجہ سے بھی رحم میں فوسد ماست جمع ہو جاتے ہیں اور جانور گبر نہیں ہوتا رحم کی کمزوری کی وجہ سے اس طرح کی گند پیپ کا نکلنا جانور کا رحم کی کمزوری بھی بہت اہم مسئلہ ہے اگر نر کا سائز بڑا ہے نر بڑا ہے اور مادہ چھوٹی ہے وہ صحیح طرح ہیٹ میں نہیں آتی تو اگر وہ کراس کروا دیتے ہیں تو اس طرح بھی حمل نہیں ٹھہرتا تو دوستو ہم بغیر وقت ضائع کیے اپنے دیسی نسخے کی طرف آتے ہیں تو یہ زیادہ مہنگا نسخہ نہیں ہے یہ صرف تیس چالیس روپے کا نسخہ ہے آپ نے صرف دو تولے یعنی بیس گرام سوہاگا لینا ہے یہ آپ کو پنساری کے دکان سے ایزیلی مل جاتا ہے اس کو آپ نے چٹو اٹا یا دوری ڈنڈا جی سے کہتے ہیں اس میں کوٹ لینا ہے تھوڑا تھوڑا چھوٹا کر لینا ہے اس کے بعد اس کو روٹی پکانے والا جو توا ہوتا ہے اس کے اوپر بھون لینا ہے یا کسی اور برتر میں بھی آپ بھون سکتے ہیں سوہاگا کو بھوننے کے بعد اس کو دوبارہ دوری ڈنڈا ڈال کر تو اس کو اچھی طرح پیس لینا ہے بلکل بری کر لینا ہے اور اس دو بیس کرام سوہاگے کے چھے حصے بنا لینا ہے اور اس میں دو حلدی چمچ ڈال کر مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آٹے کا پیڑا بنا لینا ہے آٹے میں مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آٹے کا پیڑا بنا لیں اگر ہو سکے تو اس میں گڑ بھی ڈال لیں تک کہ جانور شوک سے کھائے اور اسے باہر نہ نکالے یہ سوہاگے والا جو نسخہ ہے یہ آپ نے ہیٹ سے پہلے کھلانا ہے ایک ہفتہ پہلے کھلا لیں یا ہیٹ کے دوران کھلا دیں تو یہ رات کو جب جانور کھانا کھا لیں یعنی گھاس کھا لیں اپنا وانڈ جو بھی کھلانا ہے اس کو کھلانے کے بعد رات کو یہ ایک پیڑا کھلائیں چھے دن تک کھلائیں یہ نسخہ آپ ہیٹ آنے سے پہلے بھی کھلا سکتی ہیں مطلب دس دن ایک ہفتہ پہلے کھلائیں اور اس کے بعد جب جانور ہیٹ میں آتا ہے تو اس کو کراس کروائیں کراس کروانے کے فوراں بعد آپ نے دوسرا نسخہ استعمال کرنا ہے جب آپ کراس کرواتے ہیں تو جانور کو آپ نے کم اس کم دو گھنٹے کھڑا رکھنا ہے فوراں بیٹھ نہ دیں تاکہ جو نرکے سپرم ہوتے ہیں وہ باہر نہ نکلیں آپ جانور کی کمر پہ تھوڑا سا تھنڈا پانی ڈال دیں یا کمر کو پکڑ کے کھینچ دیں جس کی وجہ سے وہ اپنے جسم کو سکیڑتا ہے تو بچے دانی کا جو مو ہوتا ہے وہ باندھ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مادہ جو ہے نرکہ سپرم جو ہوتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے یا چھڑی سے ہلکی ہلکی ضرب لگیں تاکہ جانور اپنے جسم کو کھینچنا شروع کر دے تو دوسرا جو نسخہ ہے وہ ہے اٹھائی سو گرام میندی ہے یعنی ایک پاؤ میندی لیں اور ایک پاؤ سرسوں کا تیل میں مکس کر کے وہ پلا دیں فوراں یہ کام کرنا ہے آپ نے اگر یہ نہیں کر سکتے تو اٹھائی سو گرام میندی میں ایک کلو پانی ڈال کر پچاس گرام کلمی شورا ڈال کر وہ بھی پلا سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی ایک آپ نے کراس کے فوراں بعد یہ نسخہ استعمال کروانا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو انشاءاللہ ہم جانور کو چیک کیسے کرتے ہیں یعنی وہ اس کا حمل ٹھہر گیا ہے گب بن ہے اس کا ہم آپ کو دیس سینس کا بتائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ لائک بھی کر دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ